وَعَلَىٰ عَلَىٰ تَيِّبِينَ الْتَاهِرِينَ الْمَعْسُومِينَ لَا سِيَمَا بَقِيَّةِ اللَّهِ فِي الْأَرْزِينَ رُوِی وَرْوَعُنَا لِتُرَابِ مَقْنَمَ الْفِدَاءِ وَلَعَنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ عَدَاءِ مَجْمَعِينَ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم رب بشرالی شدری ویسر لی امری وَحْلُ لُقْدَةً مِّلْ لِلْثَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ اَمَّا بَعْدُو فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْعَانَهُ وَتَعَلَىٰ فِي كِتَابِ الْحَقِيمِ وَالْقُرْآنِ الْمَجْيِدِ وَسَعَرِهُ إِلَىٰ مَقْفَرَةٍ مِّرَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ اَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْعَرْضُ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّائِ وَالْظَرَّائِ وَالْقَادِمِينَ الْغَيْدِ وَلَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُوْسِنِينَ صلوات وید محمد وعلم اللہ حُمہ صلح علیٰ عمد وعلم اززان محترم مائے مبارک رمضان کی آخری رات نہیں بتا بہرحال کل جو ہے وہ چاند جو ہے وہ نظر آ جائے جو کہ زیادہ probability ہے کہ کل چاند جو ہے وہ نظر آ سکتا ہے لیکن نہ بھی وہ بہرحال اگر نہیں ہوگا تو خدا ہے بے ایک اور جو ہے وہ توفیق دے دے گا لیکن یہ کہ بہرحال مئینہ گزر گیا اور بلکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم کسی کے پاس پہنچے ہوں اور اس کے پاس جو بانٹنے کو تھا اس کا وقت ختم ہو رہا ہو تو کتنی بے چینی اور استراب میں ہم ہوں گے کہ ہمیں بھی کچھ مل جائے بلکل ایسی جیسے ہم لوگ آپ لوگوں کے ساتھ بزرگوں کے ساتھ توفیق ہوئی چانے کی لوگوں کو فود ڈسٹیبیوٹ کرنے کے لیے تو جیسے ہم نے لوگوں کے لیے اتنے لوگوں کو ہم نے دینا ہے اور پھر کچھ سٹف ایکسٹرا تھا اس میں کچھ لوگ لائن میں کڑے ہوئے ہوں اور ایک آدمی سب سے پیچھے لائن میں کھڑا واو اس امید سے کہ شاید میرے حصے میں بھی کچھ چھا جائے ازان محترم ہم بھی آج کی شب ایسی ہیں اللہ نے اپنے آپ سب اچھے بندے ہیں اللہ کے بہترین بندے ہیں اللہ نے اپنے بہترین بندوں کو دے دیا میں خطاکار میں گناہگار پروردگار میں آیا تو صحیح لیکن میں اپنے نفس کا شکار رہا لیکن آج اس آخری رات میں تیری بارگاہ میں یہی لینے آیا ہوں کہ اگر تو نے رحم نہیں کیا تو تیرے علاوہ کوئی دروازہ میرے لئے نہیں ہے انشاءاللہ آپ دعا ودائے مبارک رمضان بھی ہم پڑھیں گے کہ جو امام نے محرال کیے کہ اس میں بھی آپ خود اپنے آپ کو دیکھئے گا کہ کیا ہمیں مل پایا کیا ہم نے حاصل کیا آپ کی خدمت میں چند دن جو خدا نے توفیق دی حق تو خیر کوئی ادا نہیں کر سکتا کسی بھی چیز کا اور کوتائی اور غلطیوں کی معافی کہ جو ہے وہ آپ کے درمیان میں بہترین بیان نہیں ہو پایا لیکن بہرحال نیجو بلاغہ سے جو ٹوٹا پوٹا حصہ رہا کہ خدا ہمیں ان صفات کو ان کالیٹیز کو ان اٹریبیوٹس کو اپنی زندگی میں اجاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج بھی کچھ ایک حصہ اور ایک اور ایک حدیث ہے آپ کی خدمت میں بیان کروں اور کیونکہ وقت تھوڑا سا زیادہ ہی ہو گیا ہے اور دعا بھی پڑھنی ہے لیکن بہرحال خدا جانتا ہے اگلے سال پھر توفیق ہو نہ ہو زندہ رہیں نہ رہیں کسی کو نہیں بتا امام علیہ علیہ السلام صلوات و جد محمد و عالم اللہ صلی اللہ امام خطبہ متقین میں ارشاد فرماتے ہیں ایک مختلف پیراگراف میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے اور کچھ چیزیں جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کی ایک پیراگراف میں امام اسی کے آخری دو تین پیراگراف ہی رہ گئے ہیں لیکن بہرحال جتنا ہو سکے کہ آپ کی خدمت بیان کرو امام فرماتے ہیں کہ وہ نیک عمال بجا لانے کے باوجود خائف رہتا ہے متقی نیک عمل کرنے کے بعد بھی خوف میں رہتا ہے شام ہوتی ہے تو اس کے پیش نظر اللہ کا شکر کرتا ہے اور صبح ہوتی ہے تو اس کا مقصد یادِ خدا ہوتی ہے یعنی کیا خوبصورت زندگی ہے جب رات ہو رہی ہے ختم ہو رہی ہے تو خدا کا شکر کرتا ہے اور جب صبح نکلتا ہے دن آتا ہے تو پھر خدا کو یاد کرنا اپنا مقصد سمجھتا ہے باہتا یہی پہ میں بریکٹ میں آپ کی خدمت میں ایک حدیث کا کچھ حصہ بیان کروں ازانِ محترم کہ شکر جو ہے جب اعمال سے اعمال سے کو میں راضی ہو جاتا ہوں یعنی میں ایکسپ کر لیتا ہوں تو میں اسے تین کولیٹیز دیتا ہوں ازانِ محترم اگر آج کی رات ہم یہ تین کولیٹیز اپنے اندر پیدا کر لیں خدا ہمارے اس ماہ رمضان سے راضی ہو گیا کیا چیز ہے پہلی چیز میں اسے ایسا شکر دیتا ہوں جو نادانی سے پاک ہوتا ہے یعنی شکر اس کا ایسے نہیں ہے کہ بھر شکرن 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 نا یعنی جہالت نہیں ہے یعنی وہ علم رکھتا ہے وہ نالج رکھتا ہے خدا کا شکر کرتے میں اور شکر آسان نہیں ہے انسان کچھ شکر کی توفیق مل جائے اس سے بڑی کوئی اور توفیق نہیں ہے کہ انسان اگر اسے اگر اپنی نعمتوں کا اندازہ ہو جائے تو وہ کبھی بھی اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھائے تو سجدے میں رہے گا پروردگار تو نے مجھے دن دیا تو نے مجھے کھانا دیا تو نے مجھے عبادت دیا اگر آپ نماز کے اندر کھڑے ہوں اور کبھی ہوتا ہے کہ انسان نماز میں کیسے فیلنگز پیدا کرے کہ بھئی ہماری بھی نماز کوئی اچھی ہو جائے آپ جسٹ یہ امیجن کیا کریں کہ کتنے کہوں لوگ غفلت کے اندر ہیں اور خدا نے آپ کو اپنی باہرگاہ میں بلا لیا ہے صرف یہ خیال آپ کے اندر لرزہ پیدا کر سکتا ہے آپ کے اندر کپ کپ ہٹ پیدا کر کتنے لوگ سو رہے ہیں کتنے عرفہ کی زندگی کہ واقعات ہے کہ جب رات کو اٹھتے تھے وضو سے پہلے آسمان کو دیکھتے تھے تو روتے تھے پانی کو دیکھتے تھے تو گریہ کرتے تھے وضو کرتے تھے تو گریہ کرتے تھے کیوں کیونکہ وہ اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہے یہ اس کا کرم ہے وہ واقعہ میں نے ہو سکتا ہے آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کی آؤ کہ ایک عاشق رات کو اور سرد رات کو شدید سردی کی رات ہے برف بار ہے لیکن ایک اپنے محبوب کی جھلک کے لیے جس سے وہ محبت کرتا ہے کھڑکی کے کنارے پہ بیٹھا ہوا ہے کھڑکی کھول کے کہ وہ ایک جھلک ون سائٹ وہ تھوڑی سی اپنے اس میں دکھائے گا اپنا جلوہ دکھائے گا ساری رات انتظار کر رہا ہے کہ وہ کب ایک لمحہ آئے گا لیکن سردی میں کب کپا رہا ہے ساری رات محبوب نہیں آیا اس نے دیکھا کہ اچانک سے آوازیں آنا شروع ہی کچھ میناروں سے کچھ لوگ اپنے گھروں سے عاشقوں کی طرح نکلے اور ایک محبوب کی طرف جا رہے ہیں تو اس نے بولا کہ کاش میں نے اس محبوب کے لیے کہ جو ہی علی السلام ہی علی الفلام کی صدائیں تو کاش میں نے اس کے لیے رات گزاری ہوتی تو میری یہ رات عبادت میں شمار ہوتی اللہ صلی علی محمد وآل تو کیا چیز ہے پہلی اور مولا بھی کیا فرما رہے ہیں خدبہ متقین میں کہ یہ اللہ کا شکر کرتا ہے جب شام ہوتی صبح ہوتی ہے تو خدا کو یاد کر دوسری چیز جو خدا وند مطال نے اپنے بندے کو کہ میں جس کے عمل سے راضی ہو جاتا ہوں ایک میں اس کو شکر کی توفیق دیتا ہوں دوسرا میں اس کو ایسا ذکر دیتا ہوں کہ جس کو وہ بھولتا نہیں ہے ایک ایسا ذکر اس کو مل جاتا ہے ذکر کیا ہے اجزان مہترم ہم تذوی بڑھتے ہیں ذکر ہے ذکر کی بھی کائنڈز ہیں ذکر جو ہے وہ تین طرح کا ہے ایک ذکر وہ ہے جو انسان جو ہے وہ صرف زبان سے کرتا ہے ذکر لسانی ایک ذکر وہ ہے جو انسان اپنے قلب سے کرتا ہے ذکر قلبی ایک ذکر وہ ہے جو اس کے آزا جوارے یعنی اس کی باڈی کے پارٹس بھی ذکر کرتے یعنی وہ ہر وقت ذکر کی حالت میں ہے اور ذکر کے اپوزٹ جو حالت ہے وہ غفلت ہے یعنی ہم دو کنڈیشن میں ہیں یا ہم ذکر میں ہیں یا ہم غفلت میں ہیں اب جو ذکر کرتا ہو وہ گناہ نہیں کرتا کیوں کیونکہ وہ حالت ذکر میں اس کو گلدستے کی طرح آپ کی خدمت میں پیش کروں ازان محترم قرآن کی آیت اللہ بذکر اللہ تتمین القلوب آگا ہو جاؤ کہ اللہ کا ذکر دلوں کو اتمنان دیتا ہے تو معصوم کے پاس انسان سے غلطی ہو جاتی ہے کوئی تائی کر لیتا ہے کوئی نہ کوئی خدا کی بارگاہ میں غفل کیوں ہو جاتا ہے ذکر سے باہر آ جاتا ہے اب آپ نماز کے اندر ہیں آپ نماز میں کیوں نہیں کوئی گناہ کرتے کیوں کیونکہ آپ کوشش پوری کرتے ہیں کی آپ کی نماز دردر اس کے گھومنا پھرنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی بہرحال وہاں کھڑا ہوا ہے تو وہ جو مومن ہوتا ذان محترم وہ کبھی بھی خدا کے سامنے غافل نہیں ہوتا جیسے نماز میں ہے ویسے بازار میں ہے جیسے بازار میں ہے ویسے اپنی تنہائی میں ہے اسی طرح اپنے کا ہر وقت حالت ذکر میں رہتا ہے خب یہ خدا کہ جس کے عمل سے میں راضی ہو جاتا ہوں اسے میں ایسا ذکر دیتا ہوں کہ جو فراموش نہیں ہوتا بھولتا نہیں ہے اور تیسری اور آخری چیز اور برہل خطبے کا ایک پیراغراف اور آپ سے التماع سے دعا کر کہ پرودگار ارشاد فرماتا ہے کہ میں جس کے عمل سے احمد راضی ہو جاتا ہوں میں اسے اپنی محبت کا مزا چکھاتا ہوں جس سے وہ دنیا کی تمام محبتوں کو بھول جاتا ہے اللہ حمد وآل محضان محترم خوب ہم ان چیزوں کو اپنے اندر انہائنس کریں یہ کود آستانے نہیں ہیں یہ حدیث ہے روایات ہیں اور یہ پریکٹیکل سپس ہیں کہ ہم کم از کم اپنے لیولز کو انکریز کریں ہو سکتا ہے ہمارا شکر اتنا نہ ہو کچھ تو ہو ٹین پرسنٹ تو ہو ٹونٹی پرسنٹ تو دن میں شکر تو کریں شکر کا سجدہ کریں ذکر کی کنڈیشن میں رہے انسان غافل ہے انسان موبائل دیکھ رہا ہے ٹی وی دیکھ رہ ہے بازار میں لے کر آئے کہ امام دیکھ رہے ہیں میں امام کو نہیں دیکھ سکتا امام تو مجھے دیکھ رہے خود بخود انسان جو اہل ذکر بننا شروع ہو جائے اور پھر ایسا ذکر اس کی زبان سے اس کی وجود سے جاری ہوگا کہ پھر جو زمین اور آسمان میں ذکر ہو رہا ہے وہ اس کے کانوں کو سنائی دینا شروع جائے تو انسان اپنے آپ کو اپگریٹ کرے ملا آغا زنجانی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ زیارت پہ اتبات کی یعنی عراق کی تو میں بسرہ کی طرف سے عراق میں داخل ہوا بڑی شخصیت تھے کہا ظاہر ہے امام حسین کی زیارت پہ جا طلحنق اور ایک غمزدہ حالت میں تو میں نے دیکھا کہ ایک عرب کسان فارمر کھیت باڑی میں کام کر رہا تھا تو اس نے میری طرف دیکھا تو اس نے بولا یہ تم نے اپنی ایسی حالت کیوں منائی ہوئی ہے کہا ایک عاشق کی حالت کیسے ہونی چاہیے تو کہا عاشق کہا کس کے عاشق کہا امام حسین کہا بڑا دعویٰ کیا تم نے تم امام حسین کے عاشق ہو اچھا اگر امام حسین کے عاشق ہو تو امام کو سلام کرو اگر جواب آیا تو پتہ چل جائے گا تم عاشق ہو اب انہوں نے کہا کہ یہ کیسی بات کی انہوں کہا بھئی یہ بات تو تم کہہ رہے ہو دعویٰ تمہاری طرف سے کوششن تمہاری طرف سے تم پہلے اس کو پروف کرو وہ کسان تھا وہیں اس نے اپنی بیل پھیکی زمین پر تیمم کیا کربلا کا رکھ کیا السلام علیکہ یا عباد اللہ کہا جیسے اس نے سلام کیا پوری چاروں طرف سے آواز گونچنے لگی و جیسی میں نے یہ آواز سنی میں بےوش ہو گیا میں بےوش ہو گیا اللہ زندہ آبا اللہ صلی محمد و آل کہا میں بےوش ہو گیا کہا میں نے دیکھا پھر وہ میرے موہ پہ وہ پانی پھیک رہا ہے کسان کہنے کہ اٹھو اب تمہاری باری ہے کہا میں تو کام اپنے رہا ہے وہ میں نے وضو کیا خلوس اور میں نے بھی کہا کہتا آواز ہی نہیں تو میں عجیب سا ہو گیا تو وہ کسان جو تھا فارمر اس نے مجھے کہا ہاں کہاں گیا عشق کہا عاشق دنیا میں کہیں بھی ہو ماشو اسے جواب دیتا ہے کہا شیخ خبراؤ نہیں آواز تمہاری بھی آئی ہے مگر تمہاری آواز کم ہے تھوڑی ہے تو ازان محترم بات یہی ہے کہ انسان سن سکے زندگی انسان کی گزرت کب دیکھیں گے آپ یہ انسان کو اپنے اندر تڑپ ہونی چاہیے کہ انسان اپنے اندر اس چیز کو پیدا اگر محبت خدا دے رہا ہے تو خدا ایسی محبت دیتا ہے پھر یہ ساری دنیا کی محبت کٹنا ہی دیکھیں یہی پریکٹیکل سپس ہیں شکر ہے میری زندگی میں مجھے خدا سے محبت ہے نہیں ہے اس کو آپ اپنے اندر کوشش کریں خدا کی بارگاہ میں آج آخری ماہ مبارک کی رات ہے ہم اگلے سال تک ان چیزوں کو انہینس کر سکیں اور ہر منت اپنے آپ کو چک کریں اگر ہر ویک کر سکتے تو بہترین لیکن ہم منتلی اپنے لئے ٹارگٹ جیسے ہمارا بزنس کا ٹارگٹ ہے جیسے ہمارے پاس اپنی ویژن سٹیٹمنٹ ہوتی ہے ہم نے شورٹ ٹارگٹ اچیف کرنے ہم نے لانگ ٹارگٹ اچیف کرنے ہوتے اگر بزنس نہیں چل اس کو کیسے انہینس کریں جانے مہترم علماء آپ کے پاس ہیں اپورسنیٹیز آپ کے پاس ہیں فیسلیٹیز آپ کے پاس ہیں انٹرنیٹ ہے آپ آن لائن سکولر سے بات لئے بھی تھوڑا سا پریشان ہر مہینے میں دیکھیں ذکر بڑا کے نہیں بڑا شکر بڑا کے نہیں بڑا خدا کی محبت جب بڑھتی ہے تو دنیا کی محبت آٹومیٹک لی کم ہونا شروع ہو جاتی کم ہو رہی ہے یہ کون چیک کرے گا کوئی بھی چیک نہیں کرے گا یہ صرف آپ نے خود کرنا ہے ذہن محترم بہرحال امام جو ہے وہ فرماتے کہ متقین جو ہے اسے رات کا خوف اس کی رات جو ہے وہ خوف اور خطر میں گزرتی ہے اور صبح کو وہ خوش اٹھتا ہے خطرہ اس کا کہ رات غفلت میں نہ گزر جائے اور خوشی اسے اس بات کی فضل ناغوار یعنی کسی انپلیزنٹ سیچویشن کو برداش کرنے سے انکار کرتا ہے تو اس کی من معنی خواہش کو پورا نہیں کرتا جاویدانی نعمتوں میں اس کے لیے آنکھوں کا سرور ہے اور دار فانی کی چیزوں سے بیت یعنی دنیا کی چیزوں سے وہ اپنے آپ کو ڈی دنیا کی ہر چیز کا تعلق اس کی اجنبیت تک ہے ابھی بچے بیٹھے ہوں کہ فلانا گیجٹ چاہیے نیا آیا ہے ہمارے جیسے چھوٹے ہوتے ہیں سمارٹ وات چاہیے کسی کو موبائل فلان لیکن جب آپ کے پاس آ جاتا ہے ایک آدمی اتنے پیسے جمع کرتا فلانی گاڑی خریدوں گا گاڑی لے لی ایک ہفتہ گزرتا ہے کہتے سب وہی ہے کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے ہر چیز کا تعلق اس کی اجنبیت تک سٹرینج جب تک ہے جیسے ہی آ گیا ختم ہو گیا دنیا ایسی ہے دنیا کا ہر مقام ایسا ہے سوائے اس مقامات کے جو انسان خدا کی باہرگاہ میں حاصل جتنا اس کی محبت میں بڑھتا چلا جاتا ہے اتنی اس کی عشق کی تڑپ بڑھتی چلی جاتی ہے اور اس مقام پہ آ جاتا ہے کہ جہاں وہ اپنے آپ کو پھر بھول جاتا ہے اور صرف اسی کے جلووں کو دیکھتا ہے جب عمر سعید لئین نے پوچھا بی بی جینب سلام اللہ علیہ کے سوا کچھ نظر نہیں آ یعنی کیا یعنی سب خدا کی ذات کی طرف پلٹ گیا تو بہرحل خدا کرے کہ ہم بھی اسی طرف جائیں میں بہرحل گفتگو بہت ساری ہے لیکن میں جو ہے وہ ڈڑتا ہوں کہ زیادہ پڑھ لیا تو اگلی دفعہ آپ بلائیں گے نہیں تو ہمارے مولانا صاحب بیٹے میں ہمارے پاکستان میں پنجاب میں ہوتا ہے جو آخری مجلس ہوتی ہے جو پڑھنے آتا ہے تو سوئم کی مجلس پڑھتا ہے گیارہ مہرم کی جو پڑھتا ہے اس مجلس میں وہ اپنا بہترین آؤٹپٹ ڈالتا ہے بہترین شیر بہترین قصیدے بہترین مسائف کیوں بڑھتا ہے تاکہ آخری ذہنوں میں ان کے اچھا چھوڑ جائے تاکہ اگلی دفعہ کے لیے ابھی سے بک کر لیں مجھے تو ہم بھی اس لیے کہ زیادہ نہ پڑھیں مجھے آخری دن تھا قطم قرآن بھی کرا لیا دعائیں بھی پڑھائیں گے بہترین بھولے جا رہے ہیں قطم رہتے ہیں ہم اللہ انہیں توفیق دی بھی ہے لیکن یہ ہے کہ بارحال جو حاصل ہو اس کو بارحال اپنے وجود میں پیدا کریں اور خودغرضی انسان نہ کرے دوسروں کے لیے اچھائی طلب کرے دوسروں کے لیے دعا کر خدا تو نے مجھے توفیق بھی دی ہے کہ میں تیری سجدے کرتا ہوں میرے بھائی کو بھی دے میرے کزن کو بھی دے میرے دوستوں کو بھی دے میرے دوست بھی انسان کی ذات سے اجب دکھاوا اس سب کو ختم کر دے گا انسان ہے کمزور ہے خیال آتا ہے کہ میں تو کتنا خدا کی بارگاہ میں جاتا ہوں یہ تو بیچارے پتہ نہیں کیا تو ان چیزوں کو انسان خدا کی بارگاہ میں گفتگو کرے جانے محترم بہرحال آخری چند من باقی ہیں اور ایسے وسیلوں کی طرف چلتے ہیں جو وسیلے جو ہیں وہ خالی ہاتھ آنے نہیں دیتے اس کچھ مسائب ایسے ہیں بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ جب پڑھے جائیں تو امام زمانہ تشریف لاتے ہیں تو آج ہماری ویسے بھی نہیں پتہ آخری رات ہو ماہ مبارک رمضان کی ہم بھی امام کو دعوت دیتے ہیں کہ مولا آئے ہم پر بھی نگاہے کرم کریں ہماری اس محفل پہ بھی کوئی ہم اتنے اچھے نہیں ہیں لیکن بہرحال مولا ہم ان راتوں ان ساتوں میں تشریف لے کر آئے توفیق ہو گئی ہمیں امام کو بلائیں امام کو دعوت دیں مسائب کون سے ہیں جس میں امام تشریف لاتے ہیں جانے محترم علماء اکرام بیان کرتے ہیں کہ ام البنین کے بیٹے کا مسائب ایسا ہے وہ کہ جس کے بھروسے پر علی کی بیٹیاں مدینہ چھوڑ کر نکلیں اس کے مسائب ایسے حضرت عباس ہاں آزاداران محترم کہ کیا عباس پورے کاروان کو لے کر چلے لیکن کیسی اتحات ہے عباس خیمے لگا دو لگا دیئے عباس خیمے ہٹا دو ہٹا دیئے کہیں پر بھی کوئی سوال نہیں کیا حضرت عباس کوئی مشورہ نہیں دیا اسے کہتے ہیں اتحات اور کیا خدا نے مقام دیا حضرت عباس کو آج آپ کے سامنے جانے موت سب شہدہ کا مقام اپنی جگہ پر سب کا مقام لیکن جو حضرت عباس کا مقام ہے وہ کسی شہید کا مقام نہیں ہے روز قیامت میں روایت ہے معصوم سے کہ جب جنت یا بحیست میں قیامت میں جب حضرت عباس کا مقام دیکھیں گے تمام شہدہ غبطے کھائیں گے رش کریں گے کہ کیا مقام ہے آج بھی آپ کے سامنے کربلا کی تصویر پکچر پوری نہیں ہوتی جب تک دونوں حرم نظر نہ ہیں کیا حضرت امو البنین کے بیٹے نے قربانی دی ہے اللہ اکبر روز آشور آئی مجھے جنگ کی اجازت دے کہا نہیں جنگ کی اجازت نہیں ملے گی تم ہمارے لشکر کے سردار ہو حضرت عباس نے کہا مولا لشکر کہا ہے جس کا میں سردار ہوں نہیں اجازت ملی مگر وہ ایک بچی جسے اپنے بھائی اور باقی بچوں کی پیاس کی پریشانی تھی اپنے چچا کے پاس آئی چچا بچے پیاسے ہیں کہا بابا سے اجازت لے دو ہم پانی لے آئیں بس نہیں پتا علماء بیان کرتے ہیں کہ بچی گئی ہوگی بابا سے اجازت لی ہوگی اس اکتہ امام حسین نے یہ فرمایا ہو بیٹا آپ کو اپنے بھائی کے لئے پانی چاہئے میرا بھائی گیا تو واپس نہیں آیا بس ازاداران محترم حضرت عباس نے اس سوخہ مشکیزہ اٹھایا اور جانا شروع مسائب آپ سنتے رہتے ہیں میں بس تبرخن بیان کر رہا ہوں کہ بہرحال کئی لوگوں کو جہنم واصل کیا اور پانی تک پہنچ گئے پانی پہ پہنچ آپ کے سامنے اکیس رمضان کی رات گزری ہے وہ وقت گزرا ہے کہ جب امام علی نے بچوں کو وسیعتیں کی تھی وہ سکتا ہے آپ کے ذہن میں ہو کہ امام نے حضرت عباس کو بھی ایک وسیعت کی جیسے ہی پانی کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا نا حضرت عباس نے تو بابا کی وسیعت یاد آئی عباس پانی سواری چلنا شروع ہوئی تیر آنا شروع ہوئے حملے شروع ہوئے دائیاں بازو شہید ہوا بائیاں بازو شہید ہوا مگر پھر بھی رفتار رک نہیں رہی دشمن نے دیکھا کہ یہ مسکیزہ ہے یہ پانی ہے تیر پانی کے مسکیزے پہ لگا پانی بہنا شروع ہو گیا اب عباس زین سے زمین پر آئے عزد آران محترم جس کے ہاتھ نہ ہو وہ زمین پہ کیسے آتا ہے بس اپنے بھائی کو پکارا نہیں پتا امام حسین کیسے آئے ہوں گے جب پہلے امام حسین کو کوئی پکارتا تھا امام حسین بڑی تیزی سے آتے تھے کیوں کیونکہ خیموں کی حفاظت حضرت عباس کرتے تھے مگر اب ایک نگاہ خیموں کی طرف ہے ایک نگاہ حضرت عباس کے بدن کی طرف ہے پہنچے ہیں عزد آران محترم اپنے بھائی کا سر اپنے زانوں پہ رکھا خون صاف کیا گفتگوے ہوئی ہوں گی بس بدن کو وہیں چھوڑ کر امام حسین جا رہے ہیں علماء نے بحث کی کیوں بدن چھوڑ کر گئے کسی نے کہا کہ ہو سکتا ہے حضرت عباس نے کہا ہو بھائی سے کہ بھائی میرا صبح سے بھوکا اور پیاسا ہے کتنے لاشیں کو لا کر تھک گیا ہوگا میرے بدن کو بھی لے کے جائے گا کسی نے کہا نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ باوفا ہے بغیر پانی کے بدن نہیں جانا چاہتا مگر بعض علماء علامہ بیان کرتے ہیں کہ وجہ یہ نہیں تھی کہ بدن اس قابل نہیں تھا و آپ نے آیت اللہ جو بہت بڑے عالم دین تھے جو نیچے سرداب میں اترے جہاں پانی گرد گھوم رہا ہے تو ایک کنسٹرکٹر جو آرچیٹیکٹ تھا جو میمار تھا اس کے ساتھ نیچے اترے تو وہ جب اس قبر کو دیکھتا تھا مرقد کو اور آیت اللہ کو دیکھتا تھا تو انہوں کہا کیا دیکھ رہے ہو کہا ہم نے سنا ہے کہ حضرت عباد جب گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو ان کی تو قد ان کی تو اتنا بڑا تھا کہ ان کے جو قدم مبارک ہے زمین سے لگتے تھے مگر یہ قبر تو بڑی چھوٹی سی قبر ہے تو کہا کہ جو بچا تھا اسی کو تفنایا ہے اَلَا أَهْلَانَتُ اللَّهِ اَلَا الْقَوْمِ الزَّالِمِينَ وَسَا يَعْلُمُ الَّذِينَ زَلَامُونَ